اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو پیارے پیارے بچوں آج ہم انشاءاللہ صبر مانگنے کی دعا یاد کریں گے پیارے بچوں اللہ تبارک و تعالی نے حضرت دعوت علیہ السلام نے جو دعا کی تھی اس دعا کو سور بقرہ آیت نمبر 250 میں اس دعا کو اللہ نے منشن کی آئے اب ذرا دیکھیں حضرت دعوت علیہ السلام نے کیا دعا مانگی تھی ربنا افریغ علینا صبر و ثبت اقدامنا اے ہمارے رب تو ہمیں صبر عطا فرماؤ اور ہمیں ثابت قدم رکھنا پیارے بچوں اس دعا کو حضرت دعوت علیہ السلام نے کیا تھا آپ جانتے ہیں نا حضرت دعوت علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالی نے بادشاہ بنایا تھا اور حضرت دعوت علیہ السلام کے ہاتھ میں اللہ نے لوہے کو نرم کر دیا تھا وہ ہاتھوں سے لوہے کی زنجریں بنایا کرتے تھے اور لوہے کی چیزیں بنایا کرتے تھے آج ہم لوہے سے کوئی چیز بنانا چاہتے ہیں تو لوہے کو گرم کرنا پڑتا ہے جب گرم کرتے ہیں تو لوہا نرم ہو جاتا ہے لیکن حضرت دعوت علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالی نے بغیر گرم کی ہوئے لوہے کو بالکل نرم موم کے در نرم بنا دیا تھا تو جتنے بڑے دعوت علیہ السلام ہیں وہ بھی صبر کی دعا کر رہے ہیں پھر سنیں بچوں ربنا افرغا علینا صبر و ثبت اقدامنا اے ہمارے رد تو ہمیں صبرتا فرما اور ہمیں ثابت قدم رکھنا اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ